اندرہ ہی دیش اور حریش راوت کبھی ایک نہ ہو سکے اور آپ دونوں کی مدھی جو پرچھلے چار تشک سے جو ایک تنہ تنہی چلتی رہی رسہ کشی چلتی رہی چاہیے نارہ دلچی کا سمیہ ہو یا حیمتی نندن بہمونہ کا ہو تو وہ اب اگلی پیڈی تک بھی آ گیا اور حریش راوت اندرہ جی کے پتر جب میئر کا چناؤں لڑ رہے تھے تو آپ بگل کے جلے میں ہوتے بھی نہیں گئے اور آپ نے راوت جی کے پرشت پورا ہونے دیجئے آپ نے اس بارے میں میں نے آپ سے پہلے بھی پیچھا تھا تو آپ نے اس سے بار بار کہا کہ کسی سے نے آپ کو پروگرام نہیں بھی جاتا مگر اندرہ ہردیش جی اور پرتم شنگ جی اس سے بلکل انکار کرتے ہیں اندرہ جی کہتی ہے کہ آپ نے وعدہ کیا میں آؤں گا اور نہیں آئے میں اس کا چھوٹا سا اتر آپ کو دینا چاہوں گا چھوٹا سا اتر دینا چاہوں گا میرے پاس آج بھی وہ وارس اپ ہے اور میل ہے جس میں مجھ کو جب میں کاشی پور پہنچا یہ کہا گیا کہ میں کوردوار جاؤں اور کوردوار کے کینڈیٹ کو کہہ دیا گیا کہ وہ آئیں گے اور انہوں نے اسی دن جس دن ہمیں اس کو حلدوانی جانا تھا اس دن میٹنگ ایناؤنس کر دی تھی نمبر ون میں بڑے اشمن جسمت تھا اور جب میں نے سورین سنگھ نیگیزی سے بات کی تو انہیں کہا میں تو سب جب ایناؤنس کر چکا ہوں آپ کی کے نام پہ میں نے میٹنگ بلائی ہے تو مجھ کو کاشی پور سے حلدوانی کی طرف بڑھنے کے بجائے مجھے جو ہے بھاگنا پڑا لیکن یہاں میں اتنا اور ساپ کر دے رہا ہوں مجھ کو میری میٹنگ کی تیاری مجھے کیول نمائی ہونا تھا جو پروسیشن نکالا جا رہا تھا اوش میں نمائی ہونا تھا کوئی میری لیے پروگرم ہو رہا تھا یہ نہیں تھا وہاں پروگرم ہو رہا تھا میرے نام پر لوگ بلائے گئے تھے اس لیے مجھے انہمتو گتوہ کوڑ دوار چوز کرنا پڑا نمبر ون میں اس پہ یہ ہی پاس پول سٹاپ چاہوں گا رہا سوال اندرہ جی کا میں نے اندرہ جی کا اتنا آدھر کیا میں جانتا ہوں اے دی اس سمائے جب میں پی سی سی پریزینٹ تھا پہلی بار میں آڑا ہوتا تو کسی سن بابا سیل پی لیجر ہوتے کسی سن بابا سیل پی لیجر ہوتے اور دوسری بار دوسری بار بھی جو ہے ایدی میں آڑا ہوتا تو بہومت جس کے ساتھ ہوتا وہ سیل پی لیجر ہوتا نمبر دو چیزیں نمبر تین اندرہ جی کو ٹھو آؤٹ پی سی سی میں نے ہمیشہ آدھر دیا اور ٹھیکٹو کی وطرن میں انہوں نے مجھ سے کہا یہاں رک جاؤ میں رک گیا انہوں نے کہا یہاں ناراندھر جی سے پوچھو میں نے ناراندھر جی پوچھا انہوں نے انتی منٹ میں کہا اس کو ایسا کر دینا میں نے وہ ہی کیا میں ان کو سانت لے کر چلا اور وہ انکار نہیں کریں گے اس فیکٹ سے اس فیکٹ سے انکار نہیں کریں گے مگر یہ حقیقت ہے ایدی میں نہیں ہوتا تو وہ دو ہزار میں پی سی سی پریجنٹ ہونے جاری تھی انہوں نے اپنے گھوٹیں ٹھیک بچھائی تھی میرے میرے اس کے ساتھ کچھ لوگوں کا پیار تھا انہوں نے کہا نہیں بھئی بنانا ہی ہے تو ہری شاوت کو بنائی ہوا تو میں ادھر بن گیا سونیا جی نے کہا ہاں وہ روز کام کر رہا ہے اس کو بنانا چاہیے مجھ کو بنا دیا گیا اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہری شاوت اب یہ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہری شاوت نہیں ہوتا تو کچھ لوگ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو دوسری پارٹی میں چلے گئے لیکن یہاں راجہ تھے اور وہاں اب جو ہے رنگ رنگ تو نہیں کہوں گا مگر کنک بنے ہوئے ہیں مہابارت کے پاتر کنک بنے ہوئے ہیں کنک جانتے ہیں مہابارت میں ایک پاتر تھا کنک تو کنک بنے ہوئے ہیں میں واپس امیت پر آتا ہوں کہ وہ یوہ نیتا آج شاید حضوانی کا میئر بھی ہو سکتا کیونکہ دس بارہ ہزار بوٹوں سے آ رہا تو یہاں پہنچ جاتے ہیں ایسا اندرہ جی کا بھی کئی بار کہنا ہے دیکھیں وہ میرے پاس آئی تھی انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ بھائی سمجھ کو ٹکٹ دینا چاہتے ہیں میں نے کہا بلکل چاہئے میں نے بلکل اپنے ساتھیوں سے کہا میں نے کہا بھائی کسی کو اپلائی کرنے کی کوئی اینے کی ضرورت نہیں ہے اینے کی ضرورت نہیں ہے میں نے کہا بھائی ہونے دو ایک رائے بن نہیں ہے ایک رائے سے سمیت جو ہے میر بن گئے ہونا وہ ہی تھا میرے تکٹونی کو ملنا تھا لیکن میں نے چناؤ میں چین میں بھی بیواد نہیں ہونے دیا اب اس کے بعد آپ کو یہ تو بھائی پارٹی کو کہنا چاہیے نا میرا دروحہ یہ تھا کہ پارٹی باہر تو یہ کہہ رہی تھی کہ حریر شاوت چناؤ پرچار کرے میں دیرہ دون گیا تو دیرہ دون میں مجھے اپنے لوگوں سے اوگنائز کروانا پڑا میں جہاں گیا چناؤ پرچار میں مجھے اپنے لوگوں سے اوگنائز کروانا پڑا اور میں نے اس بات کو یہ مان لیا کہ اس میں کہیں کہیں پر سنگاندھات میں کاموں کو جو لوگ دیکھ رہے یہ ان کی کمیاں ہیں اور اس لئے اور یہ میرے ساتھ ہی نہیں ہوا میں نے بعد میں جانکاری لی تو پی سی پریزین کے ساتھ بھی اسی طریقے کی استیتیاں آئی کئی جہاں کول ہمارے پریس کانفرنس ایڈرز کر کے چلے آئے اور جو کوردوار والی ستیتی آئی جس میں میں حلوانی نہیں جا پایا وہ ستیتی میری بنایا بھی نہیں تھی وہ ستیتی پیدا ہوگی تو راوہ جی ایسی پریسٹیوں میں میرا انتی پریشنہ آپ سے ہے کہ جب اتنی رار ہے انوراق کم ہے دویش زیادہ نظر آتا ہے پردیش کانگریس کے نیتاؤں میں تو اترا خلد میں پانچا سیٹیں ہم ہار چکے ہیں کانگریس ہار چکی ہے ایسے میں آپ کی پیتن سینکی اندرہ جی کی کشور اپاد دہائی کی اور بچے کچے جو بڑے نام رہ گئے ہیں ان کی باٹی تو آپ کے سارے سانتھیکنٹ بن کے بھاجپا میں ہیں ان لوگوں کی آپ کیا سکتے ہیں دیکھیں ایک تتھر سب کے سامنے آپ کھلا ہے کہ رار بھی تبھی ہوگی پرچیدواندیدہ بھی تبھی ہوگی بیروض بھی تبھی ہوگا جب پارٹی کھڑی ہوگی تو اید ہم پارٹی کھڑے ہونے کے لئے ایک نہیں ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مسفٹ ہیں ہم مسفٹ ہیں تب تو راحل جی کو کان پکڑ کر کے ہم سب کو الگ رکھ دینا چاہیے تو اس سمائے سوال پارٹی کو ایک اتنے سب سیس نیتہ ہار گئے تو اس میں ٹوٹے مانوگل کو ہر چھتروں میں ہر راجی میں وہاں کے نیتاؤں کا کرتب بھی ہے کہ وہ کھڑا کریں آپ کی بردی آ جائے گی ٹائم ٹیسٹڈ ٹائم ٹیسٹڈ فارمولا آج ہیں میں ان سب کا آنشان کرنے کو تیار ہوں صرف ایک دو چیزیں میرے باس میں نہیں ہیں کیونکہ عمر